بس 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 بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ آج خبلا کرتے ہیں جی شروع ابھی میں کروں گا جی ناشتہ ناشتے میں کل والا حصالن دال کر دوں اور ساتھ گوشت ابھی یہ مٹن ہے مٹن نہیں لگ رہے مجھے مٹن ہے اور ساتھ اوے ہوئے 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 ماشاءاللہ تو ابھی کرتے ہیں ناشتہ ٹی وی بند کر دیو تو آج دے جانس کون ہی نہیں روٹی بھی تسی اتھے کھان دیو پانی بھی تسی اتھے پین دیو پیزے بھی تسی اتھے کھان دیو کوئی کام نہیں تو انہی دنیا دار بار آو مور سیگل سٹارٹ کریے کل گاڑی کو سیٹمیٹ کروا کے لے کے آیا تھا میں تو ابھی صبح ہو گئی ہے تو بھائی جان کہتے ہیں کہ چابی دو میں سٹارٹ کر کے چیک کرتا ہوں اس کو ریس نہیں دینی صرف ایک منٹ سب سے پہلے چوک اوکے ریس کے بغیر آپ نے کی کمار نہیں ہے چھوڑ دیں طریقہ کام کر گیا پھر ہنجی ابھی چوک جو ہے نا اسے واپس اس کی جگہ پہ کر دیتے ہیں ٹھک فائنلی جی اپنی بائی کو سٹارٹ کرنے کا طریقہ ہمیں مل چکا ہے لیکن سٹارٹ کرنا چاہاں ہنجی کیوں کرنا ہے یہ بہت ایک بڑا اور اہم سوال ہے اس کو چلانا بھی ہے نا چلا کے چلا کے چلا کے مزے کرنے ہیں مزے کرنے ہیں مزے کرنے ہیں مزے کرنے ہیں جا پار جا رزائج جمبو جمبو یہ چشمیں کہاں سے لئے ہیں آپ نے گریڈویلی اس کو بڑھا ہے ایک دام ریس ہے بھائی بشت سمجھا رہے ہیں احمد کو کے ریس کیسے دینے میں تو جی اسی بات سے بہت خوش ہو گیا ہوں کہ ابھی اپنی بائیک جو ہے نا سپیڈ میں سٹارٹ ہو جایا کرے گی دکا نہیں لگانا پڑے گا نہیں تو بھائی سب بہت آنے میں نے سنے ہیں بھائی مدرسل جو ہے وہ کہتے تھے کہ کیا تم نے بائیک لے لیوی ہے بھائی مبشر بھی کہتے تھے بھائی مکرم ہنس تھے میری طرف دیکھ کے تو آپ سب کو بتا دوں کہ اب آپ میری طرف دیکھ کے ہنس نہیں سکتے ہیں کیونکہ میری بائیک سٹارٹ ہو جایا کرے گی جتنی مرضی ٹھنڈو فیفا تو ختم ہو گیا جی تو یہی بال ہے جی جو فیفا ورڈ کپ میں استعمال ہوا تھا میڈ ان پاکستان سیال کوٹ الحمدللہ ایک اپ چائے آئے 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 اور ساتھ ہم کھیلیں گے فوٹبال اوے اوہ بچ گیا لگ گیا لگ گیا لگ گیا لگ گیا پیچھے والی دیوار ہے پھر ٹھیک ہے اور اگر ابوزہ نے کیکی اور بال اس دیوار کو لگ گیا تو ایک گول ہو گیا جو پہلے دست کرے گا گول وہ جیت جائے گا اوے ہاتھ کے ساتھ نہیں یہ یہ نہیں یہ غلط ہے ایک گول مل گیا ایک گول مل گیا ابوزہ کو جو ہاتھ کے ساتھ روکے گا نا دوسرے کو گول مل جائے گا ایک ابوزہ کا ایک احمد کا زیرو احمد باغ گیا احمد باغ گیا بھر ٹھو ٹائم کیا ہوا ابھی میں بتاتا ہوں مجھلی پرو کون ہتا اب احمد چکا ہوں پاپل پرو تو لڑکا جی شوز پہن کے آ چکا ہے ابھی کھیلے گا لڑکا ٹو ٹائم لے کے گیا تھا ابھی واپس آ چکا ہے یہ ہے میسی اور وہ ہے رونالڈو رونالڈو ورسیز میسی ابھی پتا چلے گا کہ کون جیتے گا ویسے فائنل تو میسی جی چکا ہے رونالڈو تمہارے پاس چانس ہے آج چیٹنگ نہیں ہے صحیح ہے یہ گیم کافی انٹرسٹنگ ہو گئی یہ جو پہلے دس گول کر لے گا وہ جی جائے گا ابوزہ نے اگر ادھر سے بال کو کک ماری اور اس دیوار کو بال لگ گئی تو ایک گول ہو گیا اگر احمد نے ادھر سے کک ماری اور بال جو ہے اس دیوار کو لگ گئی تو احمد کا ایک گول ہو جائے گا اوہ گلتی گلتی کی ہے دو دو ہو چکے ہیں اور رونالڈو کا جوتا جو ہے نا بال سے دور جا کے گیرا ہے گلتی 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 تین تین مقابلہ کا بھی سخت جا رہا ہے وہ جو لگتا ہے کہ رونالڈو جی جائے گا ییس رونالڈو جیت گیا جی میسی ہار گیا ہے پریشان نہیں ہونا یہ گیم کا حصہ ہار جیت آج ہمیں آج والی بال کا ٹونیمنٹ ہو رہا ہے اور یہ لڑکے نے پکوڑوں کی دکان لگائی ہوئی ہے تازہ تازہ پکوڑے ودیہ پکوڑے آئیو بھائی ساد نام دی ہیں ہنہاں پانچ سر روی ہے لڑ ڈیلیزار پہنے سادہ کوکتگڑا دکاندار پہنے ہو رہا ہے ویسے میں بناوں گا اور سنڈے ہے تو اس وجہ سے رش جو ہے میں در بہت سے آئی ہے یہ جی گرما گرم جی پکوڑے نکل آئے ہیں اور یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ ہم لے رہے ہیں میٹ جو ہے نا وہ مطلب اتنا انٹرسٹنگ نہیں چل رہا پڑا سلو سلو ہے اور شور ہے وہاں دوگ رہا ہے اور مطلب مجھے اتنا زیادہ شوق بھی نہیں ہے اس کے پھر اسے حساب سے انٹرسٹ بھی نہیں ہے تو بورنگ بورنگ لگ رہا ہے سنڈے ہے تو میں اس لیے دوستوں کے ساتھ آ گیا وہاں ہوں ادھر بس انجوائے کر رہے ہیں ہلکا پھلکا میٹس ادھر دکان رہی پکوڑوں کی وہ سامنے میچ ہو رہا ہے اور ادھر جوان ہمارے بیٹھ گئے ہیں پکوڑے لے کے ادھر جی سبز چائے بنے لگی ہے دیکھ پوری بنائیں گے لیکن اس بندے نے کہا ہے کہ آپ نے جو مرضی ہو جائے وہ چائے نہیں بھی کیونکہ سمان اس نے بیجا ہوا جو اس میں ڈلے گا ادھر جی آگ چلائی ہوئی ہے اور سامنے میچ ہو رہا ہے اور سردی کافی زیادہ ہے ساتھ میچ انجوائے کر رہے ہیں سبز چائے ہاں جی تو ادھر دیکھ رکھ دی گئی ہے چائے کی سامان ادھر رہا تو بھائی لوگ لگے ہوئے تھے برابر ہو کے کام سامی فائنل میں نا دو ٹیمو کی آپس میں تین گیمیں ہیں جو دو جیت جائے گا وہ فائنل میں ہے ایک ایک برابر ہو چکی ہے ابھی تیسری گیم ہے مطلب جو جیتے گا وہ فائنل میں ہوگا اگر ہمارے گوھن والے جیتے تو ہمارے گوھن والے فائنل میں دوسرے گوھن والے فائنل میں ہے سوڑ دیے سارا کچھ چاہے بنیں گے ہمارے گوھن کی ٹیم چاہے ہاتھ ہے آج شاکھر کی جانب سے آخری میچ کی ہو سکتا ہے اور کنہ ہوتا آ چکا ہے سبز چائے والا ہے رنگ ویسے بھی آ چکا تھا لیکن ویسے بھی رنگ جو ہے نا ڈال دی ہے دودھ اور آ چکا ہے پہلے جو دودھ ڈالیا نا وہ ڈبے گا تھا اور سوکھا دودھ تھا ابھی اوریجنل دودھ آیا یہ صحیح تین کسموں کا دودھ ڈالا گیا ہمارے گوھن والے فائنل میں جیتگر شزادے چالاو بھائی چاپ یا ہو شاپر یا نون یہ فائنل جو جیتے گا اس کے لیے ہے یہ والا کپ یہ فائنل جو ہارے گی اس کے لیے رنگ ویسے ٹیم کے لیے اور یہ والا جو ہے من آف دی ٹو نا میڈ تم جی تو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے میں نے اردانش بھائی نے ریسائٹ کیا ہے جتنا یا ہر ناپتہ نہیں کینئے ہیں تو ہم کپ لے کے نکلے ہیں یہاں سے یہ چھتر میں چھپا لیا ہے ایک دوسرا میں اٹھا لیا ہے ایدر جی چاہے کھل چکی ہے شفیق احمد نے چاہے کھول دی ہے بنی جے کھول میں میں ویڈیو میں ناویا ہے میں نے پدا کی ترکہ نے چاہے بہت ہی زیادہ ہیں اتنہی زیادہ ہوام ہے لیکن چاہے بہت بہت زیادہ ہیں لیکن کپ جو ہیں وہ تھوڑے ہیں چھت بادشاہ دو کپ چاہیے دیں اے آدھرا ہوا پو آگے کپ لینے یہاں تھے بہت بڑی گال ہے ہاں جی سائی بڑھنیا جی بہترین یار چائے بنی ہے اچھا بس 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 بھئی چائے چائے بھئی چائے ابھی چائے آہ آمربائیو چائے خیلی ٹھرکا ٹھار ہے ٹھرکاہ آئے حائے آئے حائے ہیں آئے آئے آمان بھائی اس طرح ہے پینڈ جتوڑی اسے داری چھوڑ جو پینڈ جو پینڈ جو آنے پورا پلاسٹی کا جگ جو آنا وہ اٹھایا ہوا ہے بڑی مزیدی آنی نا نہیں مزیدی مو دے ساڈے مو شوٹے ہیں ساڈے مو شوٹے ہیں ساڈے مو شوٹے ہیں ابی جی چل رہا ہے فائنل مائچ ہمارے گاؤں والے ہیں اور ساتھ دوسرے گاؤں والے ہیں بیسٹ آف فائف فائف گیمز ہوں گی اس میں سے جو تین جیتے گا وہ کپ لے جائے گا ٹائم پانچ بج کے دو منٹ ہو رہے ہیں اور گیم کچھ اس طرح سے پھنس چکی ہے نا کہ کیا بتاؤں میں آپ کو بھائی صاحب دو گیمز ہمارے گاؤں والے جیت گئے ہیں اور دو دوسرے گاؤں والے ابھی فائنل ہونا ہے فائنل میں فائنل پانچ بج کے تین منٹ ہو رہے ہیں اور پاندرہ منٹ سوا پانچ جیسے ہی ہوں گے نا گیم بند ہو جائے گی جس کے پوائنٹ زیادہ ہوں گے وہ ٹیم جیت جائے گی کیا آپ میچ پھنسہ یاد میں نے سوچا بھی نہیں تھا مجھے تھا کہ ونس آئی ڈی ڈی ہوگا ایک ٹیم جیت جائے گی لیکن نہیں بھائی صاحب دوسری ٹیم جیت گئی ہے جی یہ جی ہارنے والی ٹیم کو ابھی ٹرافی مل رہی ہے اور ہمیں بہت دکھ ہوا ہے کہ ہمارے ایک گاؤں کی ٹیم جنہیں وہ ہار چکی ہے چادر سے جمبو کو میں نے کر دیا ہے کور دکھ ہے اس بات کا کہ ہماری ٹیم فائنل میں جا کے ہار گئی لیکن ہار جیت گیم کا حصہ ہے یہ کام تو چلتا رہتا ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں تو فائنل جیتنے والی ٹیم کو پندرہ ہزار اور ساتھ کپ تھا اور رنر اپ ٹیم کو کپ اور ساتھ آٹھ ہزار پیا ملنا تھا اور جو مین آف تی ٹورنمنٹ تھا بندہ اسے ہزار اور ساتھ چھوٹا کپ ملنا تھا تو ادھر میری امی جان جو ہیں بھی کچن میں ہائیں یہ ہے ہی ٹیم کارперیار ہی بھی ہوتے ہیں اس نے ہی ٹورنمنٹ کی کوئی پندرہ ہے اس نے ہمارے ایک ٹیم کی کوئی پندرہ ہے جی بیٹ پا لے لی نی انڈے وہ ایک ٹیم کہتے ہیں کہ گئی پندرہ دیا ایک ٹیم اور ہیں میں جات گئے کی ایک ٹیم میں آیا ہے یہ نے بتا ہے فائنل جار گیار کیہ ہی ٹیوی پندرہ ہے اس نے ان کو چیلے پر ایساٹی پہس میں آبڑا ہی ٹیم ہاہ ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ اور امی جان ادھے دودھ گرم کر رہی ہیں اور دودھ میں چینی کی بجائے شکر ڈالی گئی ہے تو بائیسا میں نہیں پیوں گا دودھ کیوں؟ نہیں مانجی مانگی دہنے پیتا ہی نا تو انہوں یاد ہوئے نہیں مانجی کچھ دن پہلے کی بات ہے بائیسا میں نے پیا دودھ اور دودھ پینے کے بعد پتہ نہیں عجیب سہی ہوا مطلب دل خراب سا ہوا میرا اور بہت مشکل بیش آئی تھی مجھے مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے مجھے الٹی آئے گی ہی آئے گی لیکن بچت ہو گئی لیکن اس دن میں پشتایا تھا کہ یار میں نے دودھ کیوں بھی ہے دودھ سے اتنی بنتی نہیں ہے